کیا انگور کو اون میں رکھ سکتے ہیں؟ دنیا کے کچھ ایسے سچ جنہیں جاننا ضروری ہے آپ دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق ابھی تک انسان 80 فیصد تک اس دنیا میں موجود جانوروں 9 فیصد تک سمندر کی اندر رہنے والی مخلوق اور 99 فیصد تک خردبینی انسان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا سائنسدانوں کے مطابق ہر انسان کے جسم کی بو اس کی فطرت اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے جیسے اگر کچھ افراد بہت غصے والے اور جگڑالو طبیعت کے مالک ہو تو ان کے جسم کی حشبو ایسی ہی ہوگی جیسے تمام غصے کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہیں اس حقیقت سے بھی بہت کم لوگ واقف ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر انگور کے دانے کو مائیکرو ویو اون میں رکھا جائے تو یہ دانے آگ کے بال میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہتناک ثابت ہو سکتے ہیں اس وجہ سے بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو اون میں نہ رکھا جائے ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح ہماری ناک بو کو سونگ سکتی ہے اسی طرح ہماری زبان بھی مختلف چیزوں کی بو کو محسوس کر سکتی ہے اور زبان بھی ویسے ہی سیل موجود ہوتے ہیں جو بو کو محسوس کر کے پیغام کو دماغ تک پہنچا سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ بھول جائے اور اس کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آنکھیں بند کر لے اور سوچے تو اس سے اس کے دماغ کو ارتکاز کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس کو بھولی ہوئی چیز بھی یاد آ جاتی ہے اگر آپ اپنے بزرگوں یا ماں باپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ماہرین کی تحقیق کے مطابق کچھ حاصل باتوں کا دیان رکھنا پڑے گا عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں اور بڑی عمر کے افراد کو تحفے میں ایسی چیزیں زیادہ متاثر کرتی ہیں جس سے ان کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے اس عمر کے لوگوں کو مہنگے تحائف کے بجائے ایسے تحائف دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے جس سے ان کی یادیں جڑی ہوتی ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے اعزاء دوبارہ نہیں بڑھتے لیکن میڈیکل ماہرین کے مطابق کم عمر بچوں کی انگلیوں کی اگلی پوروں پر کوئی چوٹ لگ جائے یا کٹ جائیں تو وہ صرف آٹھ ہفتوں میں دوبارہ بڑھ سکتے ہیں لیکن ماہرین اس عمل کو کوئی وضاعت دینے سے کاثر ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ عمل سو فیصد بچوں کے ساتھ ہونا یقین نہیں ہے تو سامین محترم امید کرتا ہوں وہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے ہم آپ سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ